یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہر ذکر قرآن کا ہدایت ہے اور خصوصیت کے ساتھ ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہدایت ہی کا حصہ ہے بلکہ ہم یوں کہیں کہ ہدایت کے باپ کی تکمیل ہے شخصیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو قرآن میں پیش ہوئی ہے اس لیے اس موضوع کو سمجھنا لازمی ہے امت اسلامیہ کے لیے ہمیں جو فاصلہ نظر آتا ہے اگر ہم واقعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت قرآن میں دیکھیں قرآنی جمال رسول اللہ کا قرآن میں مشہدہ کریں اور پھر اپنی حالت دیکھیں تو بہت فاصلہ نظر آتا ہے ہم میں مسلمانوں میں رسول اللہ کے پیروکاروں میں اور رسول اللہ کی ذات میں بہت فاصلہ نہ وہ مقام کا فاصلہ وہ ہر ایک کے ساتھ ہے اس کی میں بات نہیں کر رہا جو حضور کا مقام ہے اس نظامِ ہستی کے اندر قائنات کے اندر وہ تو رہنا ہے اس فاصلے کو ملحوظ رکھنا ہے اور اس فاصلے کو کوئی بھی مٹا نہیں سکتا ذرہ برابر بھی اس فاصلے کو کم نہیں کر سکتے وہ قائم رہنا ہے افضلیتِ رسول اللہ اشرفیتِ رسول اللہ برطری رسول اللہ کی تمام نظامِ ہستی میں سب موجودات کے اوپر جیسا بعض اہلِ عدب کا کہنا ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر خوبیہ مختصر قصہ یہی ہے کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی بعد از اللہ سب سے اعلیٰ ترین مقام نظامِ ہستی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے لیکن قرآن نے جو شخصیت رسول اللہ کی بیان فرمائی ہے اور جس کو امت کے سامنے پیش کیا ہے اور جس کا سمجھنا امت کے لئے ہدایت ہے وہ یہ پہلو نہیں ہے بلکہ وہ پہلو ہے جیسے قرآنِ کریم نے خود انوان دیا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا قرآن خود دعوت دے رہا ہے تمام بشریت کو تمہارے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات شخصیت میں اُسْوَة ہے یہ اُسْوائیت رسول اللہ کی اس اُسْوائیت کے اندر جو شخصیت قرآن کے مد نظر ہے یہاں اس گفتگو میں اس کی طرف اشارہ ہے وہ شخصیت رسول اللہ کی اُمت کے سامنے اس لئے پیش کی یہ ہے کہ اُمت اس شخصیت سے متصل ہو تعلق ہو ربط قائم کرے اپنا اور اپنائے اس ادا کو اپنائے اس روش کو اور طرز کو اپنائے جیسے عام زبان میں سیرت کہا جاتا ہے سیرت طیبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اُمت اپنائے یہاں نہ اپنے آپ کو فاصلے پہ رکھے یہاں نہ کہے کہ رسول اللہ کا مقام کہاں ہے اور میرا مقام کہاں ہے بلکہ یہاں پر اس پہلو سیرت رسول اللہ سے قربت حاصل کرنی ہے جیسے ہم قرب خدا حاصل کرتے ہیں اب کوئی یہ نہ کہے کہ خدا کہاں اور میں کہاں اور میں قرب توازوں کے طور پر میں قرب حاصل نہیں کرتا چونکہ یہ اللہ کی پرگاہ میں گستاخی ہو جائی یہ قرب ہی تو مقصد خلقت ہے تمہارا اسی قربت کے لئے تو پیدا کیا گیا ہے تاکہ یہ قرب حاصل کرو تم اس سے شانِ خداوندی میں گستاخی نہیں ہوتی بلکہ اطاعت ہوتی ہے بلکہ بندگی اسی کو کہتے ہیں عبدیت اسی کو کہتے ہیں عبودیت اسی کو کہتے ہیں اتبا و فرمنبری اسی کو کہتے ہیں کہ یہ قرب حاصل کرے آپ لہذا آپ اپنی عبادتوں میں یہ شعوری طور پر اپنے آپ کو تلقین کرتے ہیں کہ میں یہ عبادت بندگی قربتاً الاللہ کر رہا ہوں تقرباً الاللہ کر رہا ہوں یہ تقرب و قرب اللہ کی ذات کے ساتھ بارگاہ خدا میں یہ دین ہے یہی خود دین ہے انسان کا تقرب الاللہ یہاں اکر مغالطہ نہ کرے کوئی جہالت اپنی ظاہر نہ کرے کہ اللہ کہاں اور میں کہاں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ خلق و مخلوق و خالق کے درمیان کوئی احسیت مشترک نہیں خالق کی ذات کہاں اور مخلوق کہاں ہم کہاں اس مقام اور اس فاصلے کے بعد ہمیں کہا گیا کہ اسی اللہ اسی رب کا تقرب حاصل کرو آپ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ جسے قرآن کریم نے عنوان بھی دیا ہے یہ عنوان کلی ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عُسْوَةٌ حَسَنَا رَسُولُ اللَّهِ کے اندر رسول اللہ کے عمل میں رسول اللہ کے رفتار میں رسول اللہ کے کردار میں رسول اللہ کے گفتار میں رسول اللہ کے طرز میں تمہارے لئے عصوہ ہے تمہارے لئے نمونہ ہے یہاں پر ہمیں دعوت دی گئی ہے کہ آپ نے قرب قریب ہونا ہے رسول اللہ کے تقرب حاصل کرنا ہے رسول اللہ کا نزدیکی حاصل کرنی ہے رسول اللہ کی اتنی کہ فاصلہ نظر نہ آئے اگر کردار رسول اللہ کو دیکھیں اور شخصیت رسول اللہ کو دیکھیں اور امت تو دوری نظر نہ آئے اجنبیت محسوس نہ ہو کہ یہ کوئی اور کردار ہے یہ کوئی اور کردار ہے یہ اور سیرت ہے یہ اور سیرت ہے بلکہ وہاں پر تقرب نظر آئے مماسلت نظر آئے قرب نظر آئے نزدیکی نظر آئے کہ یہ فرد قریب ترین فرد ہے رسول اللہ کے عمل کے لحاظ سے کردار کے لحاظ سے اور رسول اللہ کے وہ شخصیت کا پہلو جسے قرآن نے خوبصورتی کے ساتھ بیان فرمایا ہے آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت فاصلہ ہے رسول اللہ کی استیم ذات میں اور امت کے رویوں میں یا یوں کہہ لیں رسول اللہ کے رویے میں اور امت کے رویے میں بہت فاصلہ ہے بہت فاصلہ ہے نوری سالوں کا فاصلہ ہے ہم یہ نہیں کہا میلوں فاصلہ ہے کلومیٹر کا فاصلہ ہے کوسوں فاصلہ ہے نا فرسخوں میں یہ فاصلہ نہیں ناپا جا سکتا نوری سالوں کا فاصلہ ہے جو امت کے رویے میں اور رسول اللہ کے رویے میں ہیں قرآن کریم نے رسول اللہ کے رویے تفصیل سے بیان فرمائے ہیں اور یہی جمالیاتی پہلو ہے رسول اللہ کی حصدی کا ہم عموماً جس طرح قرآن کریم نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے اور ہم حضرت یوسف کی جلد میں وہ جستجو کرتے ہیں وہ حسن و جمال حسن یوسف یوسف کی چمڑی میں ہے گویا یہ تو حسن نہیں ہے اس حسن کو قرآن اتنا ابھارے اور اتنا اس کو پیش کرے لوگوں کے سامنے اور نہ وہ پہلو مد نظر ہے قرآن کریم کے یہ حسن جو حضرت یوسف میں ہے حضرت یوسف کی سیرت کا حسن ہے شخصیت کا حسن ہے رویہ کا حسن ہے کہ بارہا اشارہ کیا ہے مختلف مناسبتوں میں کہ حضرت یوسف بچپن سے آخری عمر تک لوگوں کے اندر زندہ رہے پہلے اپنے آبائی علاقے میں قنآن میں اور پھر اس کے بعد مصر میں اور یہ واقعہ جو قرآن نے حسن و جمال کا ذکر کیا ہے اور لوگوں کے متاثر ہونے کا وہ مصر میں اور وہ بھی جب حضرت یوسف کو خرید کے عزیز مصر اپنے گھر لے گیا اور اس کی عورت کی نیت خراب ہوئی اور وہ گناہ کے لئے آمادہ ہوئی تو وہاں پر اس نے اپنی صفائی میں اپنی تبریہ میں اپنی شخصیت کو بچانے کے لئے دوسری عورتوں کا مو بند کرنے کے لئے اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو بٹھایا اور حضرت یوسف کو کہا کہ ان کے سامنے ہو اور عورتوں نے اپنے ہاتھ کٹ لیے اور تحسین کی اس نے یوسف کی یعنی پہلی دفعہ یوسف ملائی عام میں آئے ہیں لوگوں میں آئے ہیں پہلی دفعہ عام افراد نے یوسف کو دیکھا اس سے پہلے پردوں میں تھے اس سے پہلے پینہان تھے آج تک یوسف کی اوپر کسی کی نگاہ نہیں پڑی ورنہ دیواروں سے ٹکریں مارتے لوگ جلد کا حسن یہ تو بچپن میں زیادہ ہوتا ہے حضرت یوسف کا واقعہ ہے کہ بچپن میں کنعان میں تھے محلے میں تھے عزیزوں رشتداروں کے ساتھ تھے بھائیوں کے ساتھ تھے کہیں بھی کسی کا ٹکر مارنا آتھ کٹنا آپے سے بیخود ہو جانا کسی نے ذکر نہیں کیا پھر یوسف کو کونے میں پھینکا اس کاروان نے نکالا نکال کے بازار مصر میں بیچ دیا اور ان تمام واقعات میں کہیں بھی ایسا چمڑی دیکھ کر کوئی بھی بے ہوش نہیں ہوا جلد دیکھ کے کوئی بھی بے ہوش نہیں ہوا چونکہ جلد کی رنگت سے جو احساس ہوتا ہے اس سے شہوت کہتے ہیں شہوت انگیزی ہے یا شہوت رانی ہے جو قرآن بیان کرنا جاتا ہے وہ رویہ تھا حضرت یوسف کا جس سے وہ عورتیں متاثر ہوئیں کہ یہ بشر نہیں ہے یہ فرشتہ ہے نہ کہ فرشتے اتنی گوری چمڑی والے ہوتے ہیں کب دیکھا تھا عورتوں نے فرشتہ جو انہوں نے کہا یہ فرشتہ ہے انہوں نے سنا ہوا تھا کہ فرشتے پاک ہوتے ہیں معصوم ہوتے ہیں بے گناہ ہوتے ہیں ان کے اندر علودگی پلیدی نہیں ہوتی اور کہا یہ ہے یہ فرشتہ ہے یہ بشر نہیں ہے چونکہ بشر میں اشتہا ہوتی ہے بشر میں خواہشات ہوتی ہیں یہ کس طرح سے اس نے خواہشات اپنی باوجود اس کے موقع تھا اور پھر نہیں کیا غرض یہ کہ جب بھی حسن و جمال کا ذکر آتا ہے تو ہمارے شعراء اور نات خان و مدہ فوراں جمال صورت رسول اللہ پہ فوراں منتقل ہو جاتے ہیں کہ یہ جمال تھا اور چاند جیسا چہرہ تھا رنگت گوری تھی یا وہ بعض شعراء نے بہت عالی مضمون لکھا ہے بہت ہی عالی شان تشبیحات کے ساتھ فساحت کے ساتھ اس غصن کو پیش کیا ہے تخیلاتی لیکن قرآن کریم نے رسول اللہ کا جمال رویے میں کردار میں ذکر کیا ہے متاثر جس نے کیا جس نے واقعاً جس رویے نے انقلاب تاریخ بشریت کا عظیم انقلاب جس رویے نے برپا کیا جس غصن نے جس جمال نے لوگوں کو متاثر کیا اس کا قرآن نے ذکر کیا جس جمال سے جس خوبصورتی کے سامنے سب تسلیم ہوئے اس حسن کے سامنے وہ قرآن نے کردار رویہ سیرت پیش کیا ہے تسلیم